ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ جن بوٹلز پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ الکوہل زیرو ہے لیکن عرف عام میں اسے شراب کا نام دیا جاتا ہے یہ جائزہ یا نہیں دیکھئے بہت احتیاط کی بات ہے بہت احتیاط کی ہمیں جو اب تک معلومات ہیں اور جتنا اس بارے میں خدا کی توفیق سے دو چار لفظ پڑھے ہیں ان کی روشنی میں عرض کرتے ہیں کہ الکوہل کی مقدار جب صفر ہو گئی بلکل رہی ہی نہیں تو پھر وہ نشاور ہونے کی اور باقی چیزیں ختم ہو گئے تو پھر وہ ناجائز کیسے رہی وہ تو ایک شربت کی طرح ہو گئی لہٰذا اسے جائز ہونا چاہیے اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے اور ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ یورپ میں اور امریکہ میں جو ترقی ہو رہی ہے اور سائنٹیفیکلی جو چیزیں بن رہی ہیں مختلف کیمیکلز کی بنیاد پر اس میں اصل حقیقت کیا ہے جو آپ نے دریافت کی اس دیئے سراحتا کہیں کہ وہ بلکل جائز اور حلال ہے ڈر لگتا ہے کہ ممکن ہے کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے اس میں حرمت کا شائبہ ہوتا ہو اور حرام اس دیئے نہیں کہہ رہے کہ جب الکول رہائی نہیں جو اصل چیز ہے وہی نہیں رہی تو آپ فتوہ کس بات پر دیں گے فقہہ کے نزدیک بہت سی چیزوں میں جب کیمیکل چینجز آ جاتی ہیں تو حرام نہیں رہتی مثلاً گوبر ناپاک ہے لیکن خوشک ہو کے جب اپلے بن جاتے ہیں تو یہ پاک ہے خون ناپاک ہے مگر خون جب گوشت کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو گوشت پاک ہو جاتا ہے مرغی جائز اور حلال ہے اور وہ گندگی کھاتی ہے اور گندگی خوراک میں سے نکل کے جب اس کا جزوے بدن بن جاتا ہے تو وہ پاک ہے فقہہ نے لکھا ہے کہ جو مرغی گلیوں میں پھرتی رہتی ہے اور ناپاک چیزیں حرام چیزیں کھاتی رہتی ہے مناسب یہ ہے کہ اس کو زبا کرنے سے پہلے تین دن تک کھانے پینے سے باز رکھا جائے پھرنے سے باز رکھا جائے گلیوں میں نہ چھوڑا جائے اسے پاک اور حلال چیز کھلائی جائے تاکہ تین دن میں وہ جو کچھ نے کھایا اس کے اثرات اس کے جسم سے نکل جائے مکروہ لکھا ہے حرام پھر بھی نہیں لکھا تو اشیاء جب بنیادی طور پر اتنی بڑی تبدیلی ان میں آ جائے کہ وہ واپس نہ پلٹائی جا سکے تو بہت سی جزیں ایسی ہیں جن کو فقہہ نے بنیاد بنایا اور انہوں نے کہا کہ یہ چیز جائز ہے پاک ہے تو اس لیے جہاں آپ نے لکھا ہے کہ الکوہل کی مقدار صفر ہو جائے تو پھر اسے شراب کیوں کہا جائے یہ بھی تو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے اگر عرف عام میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے یورپ امریکہ میں وہاں کے کلچر اور وہاں کی زبان کی بنیاد پر تو عرف عام میں بھی اگر یہ مشہور ہے تو بھی یہ ناجائز نہیں ہو جائے گی یہ جائز ہی رہی گی بشرتے کہ اس میں کوئی حرام چیز نہ پائی جائے چیز؟ بے چیز passage